ان کو دیکھیں اگر آپ ڈومیسٹر کی ڈرائی چلائی تھی سارے انکینٹسن لے لیے تھے گروہ سے اور یہ فریوے دے دیئے تھے بیچ میں آیا تھے آدے آپ رکھ لیے اچھا گوڈ لیومنیس ایفشنسی ہوگی گوڈ کلر رینٹنگ ہوگی اس کی لیومنیس ایفشنسی گوڈ ہے اس کی ہائی تھی اس کی جو سی ایف کی ہے اس کی گوڈ ہے اس سے کام ہے اس لیے یہ بیسے بھی سیور کچھ ہے خلپس کے کچھ اچھے ہیں برنہ یہ لائٹ ڈیم ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں آپ کمپیکٹ کے اندر ہائی انیشل انویسٹرمنٹ کمپیر ٹو انکینٹسن لے ہیں انکینٹسن سستہ ملتا تھا کترے کا ملتا تھا وہ پہلے بیس رو پہ گئی چکے بیس رو پہ گئی چکے یہ بھی سو دس کا چودہ وارٹ کا خلپس کا برنہ ڈیر سو کا یا پونی دوسا کا ملتا ہے لیکن وہ تھوڑی عرسے بعد پتم تھے اچھا اس کے بعد دیکھیں ابھی آپ دیکھتا ہوں اچھ پی مرکری ویپر مرکری ویپر آپ کو یہ وہاں ہے مرکری ویپر اس میں آئی گا ہائی پریشن ہے کیا کیا ہے مرکری بہر قرح کیا کیا ہے مرکری ویپر ورک شارپس ہر اور یہ فیکٹریز فلورز کے اندر یوز ہوتا ہے ہائی پریشر مرکری ویپر اس کے لائٹ کاف ہی ہوتی ہے اور اس کو وہاں یوز کتے ہیں اس میں دیکھیں اگر آپ تو good luminous efficiency اس کی good ہے یعنی compact fluorescent lamp کی طرح اس کی بھی اچھی ہے acceptable color adding compact size ہے long service life بھی اس کی اچھی ہے lighting and relighting time of view اس کا disadvantage صرف ایک ہی ہے کہ یہ time لیتا ہے پہنچ ساتھ منٹ ریلائٹ کرنے میں ایک دم بند کر دو پھر مسئلہ یہ ہے اس کو آن کرنے میں اسی طرح یہ دیکھیں نیچے نیچے آپ کے high pressure sodium ہے یہ والے ہیں high pressure sodium یہ والے ہیں جو کے مارے یہ تھے اس کو اگر دیکھیں اگر high pressure sodium یہ اوٹڈورز large halls جو ہوں گے جہاں ابھی expo بھی ہو رہا ہے کام کو بتا ہے راجرز کا کب ہو رہا ہے یہ نہیں پتا ہے یہ سیٹرڈے کو اور فرایڈے کو ہو رہا ہے 28-39 ایسی ہے نا فرایڈے سیٹرڈے سیٹرڈے نہیں تین دن نہیں ہے دو دن 28-39 جمعہ اور ہفتہ ٹھیک ہے جمعہ اور ہفتہ 28-39 جنوری لائٹے لگاتے ہیں فرایڈے اور سیٹرڈے تو گیانبے شروع گا دن کو اور رات کو دس بھائی تک رہے گا پاک چینہ فرینڈشیپ سینٹر جو ہے اسلامباد میں وہاں اور ایک سو بیس پروجیکٹس آپ نے لازمی جانا ہے وہاں ایڈیا سے کبھی اچھے ایچی سی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں وہ سارے اس میں کچھ اپر گولڈ ہیں چودہ اس کے بعد کچھ گولڈ ہیں اس کے بعد دیچھے اسی دوسرے سیلوار ہے سر میٹ بھی ہے سر اس میں میٹ ہے میٹ آ رہا ہے ہم کیا لیں گے سر سیٹرڈے بھی چلے جانا ہے سیٹرڈے بھی چلے جانا ہے یہ لازمی دیکھنا کہاں پہنچے دیں ہم ہائی پریکسٹ لارج ہالز میں ہائی پریکسٹ سوڈیون اچھا یہ آؤڈڈورز میں بھی ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ لیومنس ایفشنسی ہے یعنی لیومنس پر وارٹ اس کی زیادہ ہے اس کے بعد دیکھیں لائٹنگ اور ری لائٹنگ ٹائم اس کا بھی یہ مسئلہ ہے وہ کترہ ٹائم لیتا ہے دس سے پندرہ مینٹ تو یہ جو لائٹنگ میں آگر کوئی پروجیکٹ کرے گا اس میں ہم جب آؤڈ کریں گے تو دس سے پندرہ مینٹ کے بعد وہ فل لائٹ ہوگی اس کی اچھا اسی طرح آپ دیکھیں میٹل ہیل آئیڈ میٹل ہیل آئیڈ میں آپ کو بتا ہے اس کے انتر لارج ایریاز میں یوز ہوتا ہے ہالز میں ہائی سیلنگ بڑی بڑی سیلنگ چھتے ہیں ہم وہاں یوز کر سکتے ہیں گوڈ لیومنس ایفشینسی اس کی بھی لیومنس ایفشینسی جو ہے یہ ویری گوڈ اس کی ہے ہائی پریشن سوڈیم کی اس کی گوڈ ہے گوڈ کا مطلب یہ اس میں آتے ہیں یہ جو ہائی پریشن مرکری ویپر اور کمپیکٹ فلوریسنٹ اس کے اندر یہ بھی فائل کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں اگر گوڈ کلر رینڈرنگ لانگ سرویس لائف ہے اور لائٹنگ اور ری لائٹنگ اس کا بھی مسئلہ ہوئی ہے لائٹنگ اور ہی لائٹنگ کا ٹھیک ہے صحیح ہوگی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں اس میں پاور وارٹس میں دی ہوئی ہے کس رینڈرنگ میں آویلیبل ہے اور اس کے پاس ایفشینسی لیومنس پر وارٹ میں ہوتی ہے ایفشینسی میں یہ کرتے ہیں لیومنس پر وارٹ یہ ایک وارٹ میں کتنے لیومنس دیتا ہے یہ اس کی ایفشینسی ہے یہ اور اس طرح سرویس لائف آرز میں ہوتی ہے ان کی آرز میں کتنے گھنٹے یہ چلے گا اس میں ایلیوڈی دیکھیں تو ایک سے چار سو وارٹ تک ہوتی ہے اور اس کی ایفشینسی جو ہے وہ سو سے زیادہ ہے یعنی ہنڈرڈ لیومنس پر وارٹ ایک وارٹ ہو تو ہنڈرڈ لیومنس دیتی ہے اب اس میں دیکھتے ہیں ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ پاور وارٹیج کی رینج کس کی زیادہ ہے میٹل ہیلائیڈ دیکھیں دوزار تک تیس سے دوزار تک اسی طرح ایچ کی مرکری ویپر دیکھیں تو چالی سے ون تھوزن تک اس کے بعد ہے اور اسی طرح ہائی پریشر سوڈیم بھی ون تھوزن تک ہے اور سٹینڈرڈ ان کینڈیسن بھی تھوزن تک ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ اس طرح رینج ہے اب ان میں دیکھیں لیومنس افشینسی سب سے زیادہ کس کی ہے یہ لو پریشر سوڈیم یہ لو پریشر سوڈیم کی سو سے ایک سو پچاسی لیومنس پار واط enfrent عیس injection ہے اس کی افشینسی ہے اور اس کے بعد؟ ہائی پریشر سوڈیم ہائی پریشر سوڈیم جہا ہے میٹل ہیلائیٹ اس کے بعد مدل سے ایک سو چالیس ہے فلوریسن ڈیویٹ اس کے بعد آپ کی متل ہیلائیڈ کی ایک سو پندلہ گی ورگ žاخصت بنجاifi اس کے بعد سو تک فلوریسن ڈیوب کی یہ سیدھاء چوتھے نمبر پہ آتی ہے اور اس کے بعد 22 آپ کی کام میں دیکھیں نا تو LED کی جو ہے وہ دیکھیں چوتھے نمبر پہ LED آتی ہے چوتھے پہ LED اور پانچ میں پہ فلوریسنٹ ٹیوب آتی ہے ٹھیک تو یہ آپ کی یہ آگی ٹھیک باقی نیچے اور چھٹے پہ کون سی ہے چھٹے پہ پچھا ہے کمپیکٹ فلوریسنٹ بھی ہے اور یہ باقی نیچے اب ان کی سرویس لائیب سکتا جانا ہے LED کی ہے LED کی ہے LED کی دیکھیں 50,000 20,000 سے 50,000 آرز جو ہے اس کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہائی پریشر کی اور den�مدائی ریب دونوں گی ہائی پریشر مرکری بیپر کی جو ہے وہ 24,000 دار جو ہے فلوریسنٹ ٹیوب کی طور، اور فلوریسنٹ ٹیوب کی بھی 24,000 دار 쪽 ہے یہ پریشر صوڈی میں 24,000 دار ھین ہے اس کے بعد نو کیا اور یہ اس طرح ریب ہے ٹھیک یہ تو ہو گیا ہمارا یہ اس کے بعد آخری کیا ہم دیکھتے ہیں ابھی پریش رے دیکھیں اس کے اندر اس کا ڈرائیور رائی میں آپ دیکھیں تو LED درائیوری کے اندر ڈرائیور یوز ہوتا ہے الیکرونک سرکٹ ہوتا ہے ڈرائیور پر ڈیوینگ کنٹرول وہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح انکینڈیسن سٹنڈرڈ انکینڈیسن لیمپ ہے یہ جو ہیلوجین انکینڈیسن ہے یہ سارے ہیلوجین انکینڈیسن لیے والا ہے ہیلوجین انکینڈیسن لیے والا ہے اچھا یہ دونوں جائے ہیں ڈیریکٹ پاور سپلائی ہے ڈیمر سپیچز میں ہو سکتا ہے ڈیمر جیسرہ وہ ٹیبل لائٹ ہوتی ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے ایلوی ایلوی ہیلوجین یہ بھی ہیلوجین کی ایک ٹائپ ہے اور اس میں ٹرانسفارمر یوز ہوتا ہے الیکٹرونک کروٹر بھی ہوتا ہے اسی طرح یہ دیکھیں فلوریسن ٹیوب ہے اس میں مگنیٹک بلاسٹ وہ چوک ہوتی ہے اور سٹارٹر بیچ میں یوز ہوتا ہے جو پرانی تھی ورنہ الیکٹرونک بلاسٹ والی بھی ہے اور الیکٹرونک ڈیمر پلاسٹ وہ بھی ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں کمپیکٹ فلوریسن نیم پر ہے تو الیکٹرونک بلاسٹ اس میں ہوتی ہے مرکری ویپر ہے تو یہ باقی سارے بھی ہے ہائی انٹیسٹسی ڈیشچارج نیمز ہیں اس میں مگنیٹک بلاسٹ ہوتی ہے اس میں سلکٹ ہوتے ہیں پس تھی ہمارا